موسیقی ویورس تو ابھی ایک بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سیپریس سے آئی ہیں جو ترکیس سیپریس ہیں سٹڈی کے لیے یعنی کہ وہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے صرف یہ بتا دیں اس پہ پھر کبھی ڈیٹیل پہ ویڈیو بنا لیں گے آپ سی کو بتایا ہے نہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو یہ سپرائز ہے ویورس تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مجھے ٹکٹ ملی ہے بیگرس اور سیل لائن کی اسطنبول سے کراچی کے لیے یہ بہت ہی مجھے چیپ پڑی ہے یہ ون تھاؤزن ترکیس لیرہ کی مجھے ملی ہے یہ تقریباً ون ٹین یورو بنتے ہیں ایک سو دس یورو تو آپ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے کہیں سے سکیپ نہیں کرنا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی ہی بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو ملیں گی جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ پاکستان میں جا کے کیا میں ویلوگز وغیرہ بنا ہوں کومنٹ میں آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کبھی کبھی میں کھانے کی ریسپی آپ سے شیئر کرتا ہوں تو کیا آنے والے وقت میں میں وہ ریسپی آپ سے شیئر کرتا رہا کروں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس کو لائک دور کیا کریں کیونکہ سبسکرائبر میرے اتنے زیادہ ہیں اور لائکس کم ہو تو پھر مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہاں لائکس تو کیا کریں لائکس میں کون سے پیسے لگتے ہیں تو چلیں بینہ ٹائم بیس کیے چلتے ہیں ویڈیو کے جانے السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علی فرینڈز یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں اپنا ٹرائبلنگ کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آج بھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا تو اس وقت میں ہوں سبیہا گوکچن ائرپورٹ پہ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ سب سے پہلے میں یعنی کپی سے میں گبزے والی ٹرینڈ میں بیٹھا اور پیندیک اترہ پیندیک سے میں ائرپورٹ آیا اس پر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیے کیسے آ سکتے ہیں اور کیسے واپس جا سکتے ہیں ائرپورٹ سے سٹی سینٹر سے کم پیسوں میں تقریباً دس لیرے آپ کے لگے بس بھی جاتی ہے وہ تقریباً پچیس یا اٹھارہ سے پچیس لیرہ وہ بس لیتی ہے یہ ایشن سائٹ کا ائرپورٹ ہے یہاں سے اٹھارہ لیرے میں بس جاتی ہے تقسیم میں نئے ائرپورٹ سے اگر آپ سٹی سینٹر جاتے ہیں وہ پچیس لیرے لگتے ہیں اس کے علاوہ بھی بس جاتی ہیں لیکن نئے بندے کو نہیں پتا تھا اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ میری ویڈیو چیک کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو مجھے لگی تھی بھوک بہت تو یعنی کپی سٹیشن جانے سے پہلے میں نے آنا سوالوں سے میں نے شوارما لیا وہ کھایا ہولڈنگ پہ ساتھ اور نکل پڑا ائرپورٹ کے طرف ائرپورٹ پہ آ گیا ائرپورٹ پہ جو ہے بورڈنگ کے ٹائم بورڈنگ پاس جب آپ کو ملتا ہے تو بورڈنگ پاس آپ خود بھی جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں مشینیں لگی ہی ہیں باہر تو اپنے بیگ خود بھی جو ہے نا وہ جمع کروا سکتے ہیں لیکن ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے میں پاکستان کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے پاس ٹریک کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ کو دونلوڈ کرنا پڑے گی پہلے اس میں اپنی ساری ڈیٹیل دینی ہوگی اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو اکاؤنٹ ریجسٹر کریں اکاؤنٹ بنائیں پھر اپنی ڈیٹیل وغیرہ دیں پاسپورٹ کا نمبر اور اپنا نیم سر نیم اس طرح کر کے تو اپنا موبائل نمبر پاکستان والا وہ دیں تو جیسے ہی اس کو سممٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک آئی ڈی نمبر آجے گا وہ آئی ڈی نمبر آپ نے اسی ٹیم سکرین شورٹ لے لینا ہے وہ آئی ڈی نمبر لے کر آپ نے بورڈنگ کاؤنٹر پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آئی ڈی نمبر جب دکھائیں گے پھر آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا ادروائز نہیں ملے گا ایک بات یاد رکھنا میری کہ جب بھی آپ پہ لے نہیں کم از کم آپ چار گھنٹے پہ لے آئے ائرپورٹ پہ کم از کم چار گھنٹے پہ لے آئے اللہ نہ کرے کچھ چیز رہے جہے کچھ بھول جائے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ائرپورٹ پہ خاص طور پہ انٹرنیشنل فلائٹ ہو نیشنل فلائٹ کا اتنا مصرہ نہیں ہوتا صحیح ہو گیا پھر اس کے بعد جب میں میں نے یہ سارا پروسیجر وغیرہ کروا لیا میں نے بھی میری بھی آئی ڈی وہ بنی نہیں تھی ٹریک آئی ڈی مجھے بھی اس کا نہیں پتا تھا تو میں ایدھر آیا تو وہ میں نے ڈاللوڈ کی پاس ٹریک آئی ڈی ڈاللوڈ کر کے اپنا سارا فارم فل کر کے تو میں نے اپنا جو میرا بورڈنگ پاس ابھی ٹائم ہو گیا ہے بورڈنگ کا تو ابھی جا کے اپنا گیٹ دیکھتے ہیں اور باقی باتیں کرتے ہیں پلین میں تو ساتھ دیئے گا تو ہمارا جو گیٹ ڈمبر ہے وہ ہے 203B ویورز تو ابھی ایک بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سیپریس سے آئی ہیں جو ترکی سیپریس ہے تو ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کووڈ کے دن چل رہے ہیں تو ادھر کیا سیچویشن ہے کہ اگر ادھر سے کسی نے آنا ہو یا جانا ہو تو کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہے یہاں یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس ترکی ملٹیپل ویزا ہو تو وہ ادھر جا سکتا ہے کہ نہیں اسلام علیکم پوری اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام محمد اصر ہے محمد اصر بھائی کہاں سے آپ کا تعلق میرا تعلق بیسیکلی فیصلہ بات سے ہے لیکن میں ترکی سائفرز میں شردی گیا جی تو اصر بھائی یہ بتائیے گا کہ ادھر سے جب نکلتے ہیں وہاں واپس آتے ہیں تو اس کے لئے ٹیسٹ بغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا بٹھتا ہے تو اس کا کتنے پیسے لگ جاتے ہیں وہاں سے وہاں کا ٹو ہنڈرڈ ٹیل دو سو لیڑا ٹو ہنڈرڈ ٹیل لگ جاتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آٹھ کنٹے بعد آپ کو ریپورٹ ملتی ہے تو کتنے دیر بھیلے کروانے سے آپ نے چار دن پہلے آنے سے چار دن پہلے آپ نے کروانا آتا ہے آنے سے چار دن پہلے کروانا آتا ہے اچھا کچھ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ادھر سے جس کا ٹرکی ریزیس پرمٹ ہو ٹی آر سی جو تو وہ یہاں سے ویڈاوٹ ویزا جا سکتا ہے ویڈا کے بغیر یہاں سے ویڈاوٹ ویڈا سائپرس میں نئی آپ کو ویڈا لینا پہ بیسے مجھے تقریبا یہاں پہ چار سال ہو گئے تو میں نے کئی لوگ دیکھے گئے ریڈ ٹی آر سی پر اس کے لئے دعوت نہ مانا چاہیے کچھ چیز کرنا گا وہ اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہو تو آپ پھر ویڈا کی ضرورت نہیں ہے تو جس کے پاس ملٹیپل ویڈا اور ترکی کا اگر آپ نے ویڈا کرنے جانا ہے پھر آپ کو ویڈا کی ضرورت پڑتی ہے ویڈا کی ضرورت پڑتی ہے اگر ملٹیپل ویڈا بھی ہو تو لیکن ان کی تو ویڈا میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر ملٹیپل ویڈا ہے ملٹیپل ویڈا جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں کے جو ترکیش کے نیشنل کا ملٹیپل ویڈا ہونا چاہیے جو پاکستانی ہے یعنی ترکیش نیشنل وہ تو ویسے ہی جا سکتے ہیں ان کو تو ویڈے کی ملٹیپل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو انہیں کارڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اور جو پاکستانی بھی نیشنل ہیں ان سب کو ویڈا لے کے جانب پہ پاکستانی ہے یہاں کسی بھی اور کارٹری سے ہیں آپ نے یعنی کہ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو یہاں سے ملٹیپل ویڈے سے گیا ہو یا پھر کارڈ پہ گیا ہو ہم نے دیکھا یہاں پہ کافی لوگوں کو جاتے ہوئے لیکن اس کی یہ جو میرا دوست بھی درہتا ہے جس کی میں نے ابھی آپ سے باز کی تھی انہوں نے بھی بتایا کہ آپ ریٹ ٹی آر سی پہ آسکتے ہیں لیکن میں ایدہ رہتا ہوں تو میں آپ کو سپانسر کروں گا دعوت رامہ بھیجوں گا ایئرپورٹ پہ خود جانا پڑے گا مجھے لینے کے لیے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو سپانسر کر رہا ہو کوئی اگلا بندہ کسی فنکشن کے لیے اوکیئن کے لیے تو آپ جا سکتے ہو دعوت ویزہ ویزٹ کے لیے لیکن آج کل جو کرونا کے حالات ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کورنٹائن میں رہنا پڑتا ہے چودہ دن یعنی کہ جو بندہ جاتا ہے ٹورسٹ ویزے پہ بھی تو اس کو چودہ دن کے لیے چودہ دن کے لیے ابھی لازمانت ہمارے سٹوڈنٹ پاپیس آئے ہیں دو پاکستان پہ وہ چودہ دن کورنٹائن میں گزار کے آئے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو سائپرس کے رہائشن ہیں ان کے لیے فری ہے کورنٹائن اور جو ٹورسٹ آ رہا ہے یا باعث سے نیو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی فری ہے چھوٹی سیکھ اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوری ماظر کے ساتھ اکر قیمتی وقت لے رہا ہوں سٹڈی کے لیے کتنا خرچہ آ جاتا ہے صرف یہ بتا دیں پھر کبھی ڈیٹیل پہ ویڈیو بنا لیں گے آپ سے انفرمیشن لے گئے سٹڈی پہ آپ سائپرس میں کہلیں کہ پاکستان سے اگر آپ نے اینجنرنگ کرنی ہے تو کم ہی آتا ہے بیسکلی ہم لوگوں کا چھے لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ میں آپ کا چھوٹی سٹinho چھوٹی سٹلو میں 5 سال کا ویزا آپ کا لگ جاتا ہے ویزا آپ کو ہر سال ریونیو کروانا پڑتا ہے اچھا لیکن پھر بگری چار سال کی چار سال کی چھوٹی وہ ہر سال کی فیس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اکسٹینڈ کروانے کی ساتھ سو لیرا وہ بھی آپ کی تی ایر تھی ہوتی ہے وہاں وہ بھی دیڈ کالر کی ویورز تو بورڈنگ کے لئے گیٹ اوپن ہو گیا ہے تو ابھی ہم جانے لگے ہیں پلین میں ہمارا سیٹ نمبر ہے نویووووووو ڈی اوپن دے ہمارا سوال میں کھنے لگے ہیں لیکن میں جانے لگے ہیں موسیقا میں نے کسی کو بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں یہ سپرائز ہے سب کے لئے سپیشلی میری امی جان کے لئے سپرائز ہے صرف میں نے کر کے فرز کو بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تاکہ کسی ایک کو بتاونا چاہیے اور کسی کو بھی نہیں بتاونا اچھا تو اس ایر لائن کے بارے میں میں آپ کی سوچ بتا دوں یہ چیپ ایر لائن ہے سستی ہے اس میں کھانا نہیں ہوتا میل بغیرہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس میں کھانا پانی بھی تینس ہوتا ہے اور کوبیٹ کے دن چل رہے ہیں تو اس باجہ سے جو نا کیس میں یہ تھی ہے آپ کے پاس ویزا کھان ہونا چاہیے تو پیٹ جو نا آپ کو کچھ چیز دیئے ہی سکوکے تو کچھ باہل سے کچھ جو نا ڈیوٹی فری شاک یہ در تو یہ ملے ایر توسٹوں تو نہیں ہے ڈیوٹی فری شاک نئے ایر توسٹ دیا ہے یہاں موچنے ایر توسٹوں پر یہاں پیٹ ہونا بھی 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 تیزی دیں اپنا کوئی دسکٹ بگا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکنے ایک پیر میں نے پاس بھی کافی چیلیں لکھنے بھی کیں گے ایک کمیں گے شولڈر بھاگ جتا ایک کئی تیزی دیں گے جو نا چاہنا وہ حقا پہن دیں گے تو سکتے دیں گے تو بھی کس کھیں گے تو کس کھیں گے ایک دیفیگا کوئی وشنو موسیقی 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 نیکس ویڈیویں ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھے گا دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مال جان اولاد عزت عبری فانس فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحیح والی دنگی تاب فرمائے اللہ حافظ